بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام النارسول اللہ وعلى آلہ وآخابہ اجمائن ام آباد ربی شرحلی صدری ویسرلی امری مخلون ابدا تم مل لسانی افقه و قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر ویلکم تو دی کلاس انشاءاللہ آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ٹاپیک یوتھ کے لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ یوتھ کی ریفرمشن جو ہے اور یہ بہت ضروری ہے کہ یوت کی ریفرمیشن کی جائے because obviously 62 سے بھی زیادہ پرسنٹ 65 پرسنٹ نوجوان طبقہ ہے پاکستان میں اور نوجوانوں سے ہی چینج آتی ہے یہ بات آپ یاد رکھیں تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے نوجوانوں کی کریکٹر ڈویلپمنٹ اور کریکٹر کی مضبوطی because ساری چیزیں یہی سے ایمنیٹ کرتی ہیں کیریکٹر مضبوط ہے تو انسان انشاءاللہ زندگی کو بہت اچھے سے گزار لیتا ہے اور دوسری وجہ کیریکٹر مضبوط ہونے کی یہ کہ اللہ نے ہمیں خیرہ امہ بنایا best of generations بنایا خودی اللہ نے قرآن مجید میں chapter 3 words 110 میں کہا کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس تعمرونا بالمعروفی وطنحونا نلمنکر کہ تمہیں اللہ نے بہترین نیشن بنایا ہے بہترین قوم بنایا ہے تو سوچ تبدیل ہونے کی ضرورت ہے یوت کی کہ جو بہترین امت ہے اس کا کریکٹر بھی پھر بہترین ہونا چاہیے کیونکہ وہ leadership position میں اللہ نے امت مسلمہ کو leadership position دی اور leaders جو ہوتے ہیں وہ پھر برا رویہ نہیں دکھا سکتے پھر ان میں کچھ خاص چیزیں ہونی چاہیے اور اسی سے قوموں کی سوچ بدلتی اور تقدیر بدلتی ہے میں ہمیشہ Japanese قوم کی مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے سب سے ادا working اپنی قوم پر اور یوت کی character building پر کی شروع میں because they knew کہ character is everything اور کچھ بہت زبردست مثالیں ان کی میں آپ کو دے سکتا ہوں ہر قوم میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے نا فوٹبال ورلڈ کپ 2018 میں میں نے خود ایک سین دیکھا کہ ان کے تماشائی ہار گئے جاپان نکل گیا ورلڈ کپ سے لیکن ظاہر ہے کہ سٹیڈیم چھوڑنے سے پہلے سارا سٹیڈیم خود صاف کر کے گئے جو ریپرز تھے وہ ڈسٹ وین میں خود پھینک کر گئے تو یہ ایک image دے کر گئے اپنی قوم کی اپنی پہچان اسی طرح ان کی جو ٹیم تھی وہ ڈریسنگ روم کو صاف ستھرہ کر کے بہت اچھا چھوڑ کر گئے تاکہ پتہ لگے کہ یہاں پہ کوئی ڈیسٹ لوگ آئے تھے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کی پہچان ہوتی ہے اور اگر آپ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شروع کی teaching دیکھیں تو وہ کیا تھی مکہ کی teaching وہ character building کی teaching ساری کی ساری اور مدینہ کی teaching دیکھیں تو وہ community building کی teaching کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں پہلا یہ ہے کہ انسان اپنا character build کرے اس کے بعد community building پہ آجائے community building ہے good to the neighbors ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنا تو وہاں brotherhood بہت نظر آتی ہے اور community building اور مکہ میں character building ہو رہی ہے اب character building کی بہت سی theories ہیں بہت سی nations character building کرتے ہیں لیکن مسلمان بہت special ہے بہت special ہے اس حوالے سے کہ ہمارے پاس character building کا وہ فارمولا ہے جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت quick اور efficient character building ہو سکتی اور وہ ہے تقوی کا concept اللہ کے ساتھ attachment کا concept اب ظاہر ہے کہ non-muslims وہ اللہ کے ساتھ وہ attachment تو نہیں ہے ان کی اور سیکولارزم کے بعد تو مذہب کی ویسے ہی وہاں پہ مداخلت بہت کام ہو چکی ہے لیکن اسلام الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام ہے تو اسلام is the answer جو character building جو morals اسلام بناتا ہے وہ کوئی بھی اور فلسفہ حیات یا کوئی بھی اور system نہیں بنا سکتا تو اس پہ انشاءاللہ آج میں بات کروں گا کہ good character ہے کیا اور good character کے کیا indicators ہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم مضبوط کردار اپنا بنائیں کیونکہ وہی بات ہے کردار مضبوط ہے تو سارے معاملات جو ہے انسان کے بہت اچھے ہیں سو پہلی چیز آپ یہ سمجھیں کہ ہم جس age میں رہ رہے ہیں اس میں جو good morals اور good character ہے اس کی کوئی خاص value نہیں show کی جاتی اس لیے پھر لوگ اس طرف آتے بھی ان یہاں دیکھیں موویز ایڈورٹیزمنٹ کسی دور میں کچھ morals پہ اور good character پہ کوئی theme ہوتی تھی ان کی اب ہر مووی ہر ٹی وی سیریز یا ایڈورٹیزمنٹ کی theme آپ کے سامنے materialism ہے نا fashion glamour materialism because consumerism کا دور ہے hyper consumerism کے دور میں ہم رہ رہے ہیں تو انہیں consumers چاہیئے تو اب وہ messages آنا بند ہو گئے ہیں کہ سلام کر کے گزرو کسی دور میں ایڈ آتے تھے آپ نے دیکھا ہوگا کیلے کا چھلکہ پھینکا تو پی ٹی وی کے ایڈز مجھے بھی تک یاد ہیں تو وہ ایک بزرگ گزرتے تھے کہ بیٹا یہ dustbin میں پھینک دو اب ظاہر ہے these things don't sell بلکہ ان کا مزاک اڑایا جاتا ہے ان چیزوں کا مزاک بنتا ہے نا کچھ ایسی movies ظاہر ہے کہ جب وہ ایک hero کو ہی ایسا دکھائیں گے کہ وہ ایک macho man ہے اور وہ ایک thug ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے فریب بھی دیتا ہے سب کو پھر بھی somehow وہ نکل جاتا ہے جگار لگا لیتا ہے تو اب ہر ایک کی ذہنیت ہی بن چکی کہ شاید یہی hero کا concept اور اسی طرح ہم کریں گے تو معاملہ اچھا چلے گا تو بہت کم ایسے ڈرامے یا ایسی ٹی وی سیریز یا ایسی movies ہیں جن میں وہ ایک ایسا hero دکھائیں جو upright ہے honest ہے truthful ہے جیسے ہم مثال دیتا ہوں ارتوگرول کی ایسے ڈرامے کتنے ہیں جس میں انہوں نے ایسا بندہ دکھایا ہے جس میں vital courage بھی ہے جس میں physical courage بھی ہے courage کی اقسام ہوتی ہے تو courageous honest اور good character والا hero یہ بڑا کم ہو گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل وہ اس طرف سوچ ہی نہیں رہی پھر ٹک ٹاک کا challenge آپ کے سامنے ہے prank culture meme culture roasting culture وہ بھی آپ کے سامنے اس میں گالم گلوچ بھی ہوتی اس میں جگتیں بھی ہوتی ہیں اس میں جو ہے وہ character defamation بھی ہوتی ہے اس میں cancel culture بھی ہوتا ہے یہ سب کچھ چل رہا ہے اور اس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے نتیجہ اس کا یہ ہے کہ کسی بھی آپ معاشرے میں downfall کی وجہ دیکھیں گے تو وہ یہ character کا ہی downfall گھروں کی مثال لینے گھروں میں لڑائیوں کی کیا وجہ ہے زبان کا control نہ ہونا یا حسد کرنا یا jealousy یا تلخ کلامی یہ ساری چیزوں میں تعلق character کے ساتھ ہے اسی طرح relationship لے لیں چاہے وہ دوست ہے آپس میں چاہے وہ رشتہ دار ہے husband wife ہے وہاں بھی character کی کمی کی وجہ سے ہی مسائل آتے تو انشاءاللہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے character کو reform کریں کیوں کی اس پنے